کرکٹ کو کرکٹ نہیں بلکہ پیسے کا کھیل سمجھنے والے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ سری نوازن کے گرد بھارتی سپریم کورٹ نے شکنجہ کس دیا اور عہدے سے علاہدہ ہونے کی ہدایت کر دی عدالت نے فکسنگ میں ملوث راجستان روائلز اور چندہ سپر کنگز کی ٹیموں پر بھی پابندی لگانے کا کہہ دیا ہے بی سی سی آئے کے سربراہ سری نوازن فکسنگ سکنڈل کی تقیقات مکمل ہونے تک عہدے سے الگ رہنے پر رضا مندی ظاہر کر چکے ہیں چندہ سپر کنگز کی ملکیت کے حوالے سے گرونات میپن اور ان کے سسر سری نوازن بھی میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں آئی سی زی میں بگ تھری گیم کے خالق بھی سری نوازن ہی ہیں جنہوں نے آسٹریلیا اور انگلینڈ کو بھی اپنے ساتھ ملایا سری نوازن کو ایک آسٹریلی اخبار نے کرکٹ کی سب سے تباہ کن شخصیت قرار دیا ہے آئی پیل کے سابق چیئرمن راجیف شکلہ نے حتمی فیصلہ آنے تک بیان دینے سے انکار کر دیا ہے دوسری جانب فکسنگ سکینڈل میں بیانات دینے کے جرم میں بھارتی ڈیم کے کپتان مہندرہ سنگھ دھونی بھی قصوروار بن گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق دھونی نے آئی پیل سکینڈل کے دوران غلط بیان دیا تھا بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندرہ سنگھ دھونی آل انڈیا سمنٹ کے ملازم ہے جس کے مالک سری نوازن ہے